خدیجہ صدیقی کے گھر پر فائرنگ ہوئی اس سوالے سے فیاض الحسن کہتے ہیں کہ پہلا ملزم اگر اس میں ملوث ہوا تو برپور ایکشن لیا جائے گا لاہور کے علاقے گلبرگ میں ایڈوکیٹ خدیجہ صدیقی کے گھر پر فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں گہراج میں کھڑی گاڑی کو نقصان پہنچا ذرائق کے مطابق فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہونے میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے وہاں فائرنگ کی تھی جبکہ پولیس نے نفری جائے وقعہ پر پہنچ کر شاہد اکٹھے کر لیے ہیں خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کی تھی دوسر جانب وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے سی سی پیو لاہور سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی انہوں نے حکم دیا کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان کو جلد گریفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے پنجاب حکومت کے ترجمان فیض الحسن چوہان کا ختیجہ صدیقی سے ٹیلی فوننگ رابطہ ہوا جس میں انہوں نے عثمان بزدار اور حکومت پنجاب کی جانب سے مکمل تعاون کے یقین دہانی کروائی ہے انہوں نے کہا کہ وزیرعالہ نے واقع کا نوٹس لے کر سی سی پیو لاہور سے رپورٹ طلب کی ہے فیض الحسن چوہان نے ختیجہ صدیقی کو یقین دلایا کہ معاملے کی غیر جانب دانانہ انکواری ہوگی جو بھی ملوث ہوا اس کو سزا دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ پہلے ملزم کے بلواستہ یا بلاواستہ ملوث ہونے پر حکومت پنجاب برپور ایکشن لے گی اگر پہلا ملزم اس میں ملوث ہوا تو اس کو عبرت ناقش سزا دی جائے گی یاد رہے کہ ختیجہ صدیقی پر دوہزار سولہ میں ان کے کلاس فیلو شاہ حسین نے قاتلانہ حملہ کیا اور چھرے کے وار سے انہیں شدید زخمی کیا تھا بعد ازاں عدالت نے مجرم شاہ حسین کو پانچ سال قید کی سزا سنائی تھی تاہم اسے پانچ سال کے بجائے ساڑھے تین سال سزا کاٹنے کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا تین سال سزا کاٹنے کے بعد اب تنقید کی جا رہی تھی کہ صرف ساڑھے تین سال سزا ہوئی حالانکہ پانچ سال سزا ہونی تھی اب وہ جو ہی وہ اسے سزا ختم ہوئی اور وہ وہاں سے جیل سے رہا ہوا تو اس طوران خدیجہ صدیقی پر حملہ ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں اس کیس کی اپ ڈیٹس اور بگڑتے صورتحال اور خرابیوں کی نشاندہ ہی ہم کرتے رہیں گے تاکہ حکومت اور عالی حکام نوٹس لیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے